اسلام وارکم دوستو ویلکم ٹو اینتر لوگ جو آپ آج کی اسپیشل ویلکترہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دو روٹس کو جو کہ میاں والی سے اسلامباد اور راول پرنڈیجنیز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو جو نیا روٹ ہے اس کا ہم آج رویو کریں گے اور کس وجہ سے جو ہے وہ رات کے سفر کے لیے محفوظ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے تھم نیل کے اندر اس کو دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ رات کے سفر کے لیے محفوظ نہیں ہے تو سب سے پہلے دو روٹس کو کمپاریزن ہے جو روٹ نیا بنا ہے سی پیک ایم فورٹین حکلا ڈی ای خان موٹروے کا جناب اس کا افتتاہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر میں نے سفر کیا ہے تو وہ اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ آپ کے ساتھ سیئر دینے والی ہے تو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ بدھ کو سفر کیا تھا جو ٹریڈشنل روٹ ہے جس کو آپ موت کا جو قاتل روڈ بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح مزفر گاڑ کے بارے میں آنے بھی کتنائی تھی تو وہ اس طرح کا روٹ ہے یعنی اسلام آباد اور راول پنڈی سی لے کے میہ والی کا روٹ جو تلاغنگ اور بلکسر انٹرچینج جو موٹروے کا ہے وہاں سے آپ ترتے ہیں اور پھر میہ والی کے طرف جو سفر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فترناک روٹ ہے اور میں نے سفر کیا تھا اور مجھے اس سفر کے دوران جناب ٹوٹل جو ہے وہ چار گھنٹے لگ گئے تو اس کا جو کمپیزن جب میں کرتا ہوں سی پیک کے روٹ کے ساتھ جو کہ اکلا ڈی اکھان موٹروے ہے ایم فورٹن کی بات کر رہا ہوں تو جناب وہاں پہ جو سفر کے دوران ہمیں جو ہے وہ تقریباً لگے ہیں دو گھنٹہ اور پینتالیس منٹ اور اس کے دوران جو ڈرائیور ہے اس نے بلکل بھی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ تیز نہیں چلے بلکل سلو سپیڈ سے اس نے جو ہے وہ سفر ہم نے کیا تھا اور انٹرچینج ہے اگر میں پہلے پہ آپ کو بتاتا چکا ہوں وہ ویڈیو کے اندر کہ کوٹ بیلی ہے انٹرچینج ہے جس کے اوپر سے ہم جو ہے وہ میہوالی سے جو سی پیک ایم فورٹین ہکلا ڈی اکھان موٹروے ہیں اس کے اوپر چڑے تھے تو بہت ہی زیادہ اہم روٹ ہے لیکن اس کے اندر جو ایک چیز ہے جو ہے وہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول پمپس بغیرہ ابھی تک نہیں بنے ان کا کام جاری ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں بنے تو اس وجہ سے جو رات کا سفر ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی مسئلہ کوئی بھی کسی مسئلہ پیش آتا ہے جس طرح سیال پورٹ کی موٹر ویگ اوپر بنا تھا کہ وہ پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہاں میں کیا ہوا تھا تو اس لئے جو رات کا سفر ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے تو آپ احتیاط کریں دن کے سفر کے لئے وہ ہے وہ بہتر ہے لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی جو ہے وہ ارنجمنٹ بے رہنے خیال کے وہاں پر موجود ہے کیونکہ کوئی ہمیں کھانے کی سپورٹ نہیں ملا نہ وہاں پر پیٹرول پمپ وغیرہ جو بنائے گئے ہیں موٹر وے جو پولیس ہے اس کی ڈبلویمنٹ یقین ہے وہاں پر موجود ہے لیکن جو مین جو ڈرابا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ سہلیات ابھی جو ہے وہاں پر اثر نہیں ہے باقی سفر کے حوالے سے بہت آسان ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت کی بجت ہے وہ بہت زیادہ ہے ڈبل وقت کی بجت ہے یعنی کہ وہاں پر چار سے ساڑھ چار گھنٹے لگتے ہیں تلہ کنگ کے روٹ سے یعنی کہ بلکرسار انٹرشیجن چابت راتے ہیں اور یہاں پر جو روٹ ہے وہ بلکل سموث روڈ ہے اور آپ کو بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے تو بہتر روڈ ہے لیکن سولیات کو مجید بہتر کرنے کی ضرورت ہے امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا تھیکس پو آچیں اللہ حافظ